اب روح کرتے ہیں سرگودہ کا جہاں سستے رمضان بازار تو لگاتے کے مگر شہری حکومت کو کوستے دکھائی دے رہے ہیں اسی بارے میں مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں نمائندہ سیوہ نیوز علی رزا سے علی رزا کہتا فیلات ہیں اسے مطالق جبکل اس وقت میں موجود ہوں سرگودہ شہر کے سب سے بڑے سستے رمضان بازار میں جہاں خریدداری کا سسلہ بھی جاری ہے یکم رمضان ہے اور شہری جو ہیں افطاری کے لیے خریدداری بھی یہاں کرتے دکھائی دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ بدشتہ حکومت سے اس حکومت نے جو یہاں پینسر سٹال لگائے گئے لیکن پینسر سٹال بھی جو ہے پورے نہیں لگائے گئے جس میں بارہ سے پندرہ سٹال ابھی تک خال نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایشیا خردنوشت کی قیمتوں میں بارے میں بتاتا چلوں جہاں کسی بھی قسم کا یہاں سہولیات موجود نہیں ہے عوام کو نہ ہی ریلیف دیا جا رہا ہے جو چیزیں بازار میں سیل کی جاری ہیں جسے ریٹ میں سیل کی جاری ہیں وہی ریٹ میں یہاں ہی سیل کی جاری ہیں اس کے ساتھ ساتھ جائے چکن کی بات کی جائے تو چکن کا ریٹ بھی جو ہے بازار سے ملتا جلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ بغیر آئی ڈی کارٹ کے آپ یہاں سے کسی نہ آٹا خرید سکتے ہیں نہ چینی خرید سکتے ہیں نہ دالے خرید سکتے ہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے ایک سٹال لگا گیا ہے جہاں چینی بھی عوام خرید سکتی ہے لیکن اس میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ سیکیورٹی کے بھی خدشات ہیں لیڈی کانسٹیبل بھی یہاں تائنات نہیں کی گئی یہ عورت اور مرد جو ہے ایک ساتھ جو ہے خریداری کا سسلہ بھی جاری ہے لیکن اس وقت جو ہے شہری حکومت سے نالا دکھائے دیتے ہیں کیونکہ عوام کی بہتری کے لیے کوئی اچھا سا اقدمات عمل میں نہیں لائے کیونکہ تبدیلی سرکار تبدیلی سرکار نے بہت ہی وعدے کیے تھے عوام کو ریلیف بھی دیں گے لیکن کسی بھی قسم کا یہاں ریلیف نظر نہیں آرہا حکومت سے شہری نالا دکھائے دیتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ عوام کی بہتری کے لیے کوئی اچھا سا اقدمات عمل میں لائے جائیں گے بہت شکریہ علی رضا آپ ہمیں تفصیلہ نہ گاہ کر رہے تھے